بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو سوشل ویڈیا پر آگ لگی ہے بہت ساری ویڈیو سرکولیٹ ہو رہی ہیں جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بحریہ ٹاؤن کے اوپر حملہ ہوا ہے اب یہ ویڈیو دو طرح کی ہیں ایک بحریہ ٹاؤن کے مکین یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں جس میں بحریہ ٹاؤن کے مکین ہے تاجر ہے اور وہاں کی پروپٹی ڈیلرز ہیں اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ سندھ نے ہماری اوپر حملہ کیا ہے الفاظ ان کے ہیں سندھ نے ہماری اوپر حملہ کیا ہے مراد ان کا یہ ہے کہ سندھ کے عوام نے ہماری اوپر حملہ کر دیا ہے جبکہ کچھ ویڈیو جو ہیں وہ عوام کی طرف سے جنہوں نے حملہ کیا ہے وہ سرکولیٹ کر رہے ہیں وہ اپلوڈ کر رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ملک ریاض نے ہماری زمینوں پر گبضہ کیا ہے اور اس قبضے کے لیے ہم عدالتوں بھی گئے ہیں سن حکومت کو بھی درخواست نہیں ہے لیکن کہیں بھی ہماری شنوائی نہیں ہو رہی ہے اب اگر ہم نقصان کی طرف دیکھیں جو ویڈیوز ہمیں نظر آ رہی ہیں اس میں ہمیں وہاں پہ جو ملک ریاس کے بیٹے ہیں علی ان کا ایک پلازہ ہے اس کو آگ لگی ہے پھر وہاں پہ سزوگی کا ایک شروع ہے اس کو آگ لگی ہے جو بہرے ٹاؤن کا مین گیٹ ہے جو بڑا خوبصورت گیٹ ہے اس کو آگ لگی ہے اور اس طرح کچھ اور جبوں کو بھی آگ لگی ہے جبکہ عوام کی طرف سے اگر ہم دیکھ لیں تو بہت سارے لوگ ہیں جس میں ہو سکتا ہے دس سے بارہ آزار پدر ہزار لوگ ہوں جن کے ہاتھوں میں ڈنڈے بھی ہیں جن کے ہاتھوں میں پرچپ بھی ہیں جی اے سندھ کے ناریوں کی اوپر درج ہے اور وہ جو ہے بڑے مختیلے بھی ہیں غصے میں بھی ہیں اور وہ جو ہے اس کی اوپر حملہ آور ہے کچھ لوگے کہہ رہے ہیں کہ عوام کی طرف سے یہ ان کو بتایا گیا تھا کہ ہم آئیں گے لیکن اس کچھ کے لیے باقاعدہ کوئی پلانیم نہیں کی گئی اور وہاں پہ سیکیورٹی کا کوئی خاص انتظام نہیں تھا ان لوگوں نے جب حملہ کیا ہے تو وہاں کی سیکیورٹی ان کو دیکھ کر باگ گئی اور جو بہرے ٹاؤن کی مکین ہے وہ بھی پریشان ہے کہ اتنا جو بہترین سیکیورٹی کا نظام تھا ہوں اتنے سے لوگوں کو دیکھ کر باگ گئی اب آپ دیکھیں یہاں جو پوائنٹ میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ویڈیوز آپ کو سوشل میڈیا پہ تو ملیں گی آپ کو ٹویٹر کی اوپر بہت ساری ٹویٹ مل جائیں گی آپ کو فیس بوک کی اوپر ویڈیو مل جائیں گی یوٹیوب کی اوپر مل جائیں گی لیکن کہیں میں آپ کو یہ ویڈیوز مین سٹیم میڈیا میں نظر نہیں آئے گی اتنا کچھ ہو گیا آگ لگ گئی دکسان ہو گیا لیکن آپ کو مین سٹیم میڈیا کی کسی ایک چینل کی اوپر یہ چیز نظر نہیں آئے گی یہاں سے آپ ملک ریاض کی طاقت کا اندازہ لگائے آپ کو کہیں پر بھی مظاہرہ ہوتا ہے دس لوگ جبعہ ہوتے ہیں تو یہ میٹ سٹیم میڈیا کے پچاس چینل وہاں کھڑے ہوتے ہیں اور انہوں نے وہاں پہ کیمری لگائے ہوتے ہیں اور وہ لائف کوریج دے رہے ہوتے ہیں لیکن اتنا کچھ ہو گیا آپ کو میٹ سٹیم میڈیا میں کچھ نظر نہیں آئے گا اب سندھ حکومت آپ کو پتا ہے بظاہر تو وہ ملک ریاض کے ساتھ ہیں اور ملک ریاض کے لیے سوفٹ کورنر بھی رکھتی ہے اور ملک ریاض کو وہ تمام سہولیات بہیا کرتی ہے کہ جس سے ان کے لیے آسانی ہو زمینوں پر قبضہ کرنا اور اس کو آگے لے کے جانا اب ہو سکتا ہے ملک ریاض نے ساری زمین پر قبضہ نہ کیا ہو یہ بھی ہے کچھ قبضہ ہو اور کچھ زمین خریدی ہو لیکن اگر لوگ اتنے مشتعل ہیں تو ہو سکتا ہے اس کی پیشی کچھ تو کہا نہیں ہے اب میرے حکومت سے یہ اپیل ہے کہ حکومت اس معاملے کو اس طرح صدار دے کہ جن لوگوں کا حق ہے وہ حق ان کو دے دے ایک بندہ پورے ملک پہ کیسے قابض ہو سکتا ہے ہم ٹھیک ہے ہم بانتے ہیں کہ اس بندے کے لیے نہ تو کہی پولیس میں آپ کو کوئی ایسا بندہ ملے گا جو اس کی خلاف کریکڈاؤن کرے نہ آپ کو بیڈیا میں کوئی ایسا بندہ ملے گا کہ وہ اس کے خلاف آواز اٹھائے جبکہ عوام جو ہے اب وہاں کس سے مانگیا اب یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ دونوں فریقین میں بیٹھ گئے نقصان کا آزالہ کرے دیکھ لیں کہ کس کا نقصان ہوا ہے حکومت وقت باپ کی طرح ہوتی ہے اور وہ اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہے اللہ آپ کا حابی اللہ سے رہو جزاک اللہ